بھارت میں پچیس لاکھ سے زائد گارڈیوں میں ڈیجیچل ریڈیو مانڈیال کے ریسیورز لگے ہیں بھارت کا قومی برادکاسٹر میڈیم ویو اور شورٹ ویو پر اپنی ڈیجیچل ٹرانسمیشن میں اضافہ کر رہا ہے جو کہ دنیا بھر میں سنی جاتی ہیں جیسے یہ بھارتی برادکاسٹ جو برازیل میں سنی گئی ڈیجیچل ریڈیو مانڈیال کو بیق وقت اچھی آڈیو کوالیٹی میں متعدد پروگرامز برادکاسٹ کرنے کے لیے ایف ایم برادکاسٹ میں استعمال ہونے والی لانگ ویو یا وی ایچ ایس فریقوینسیز پر بھی چلایا جا سکتا ہے ایک کی بجائے آپ کے پاس تین چینلز ہوتے ہیں یا ایک کی بجائے تین پروگرامز جیسے تین ریڈیو سٹیشنز برطانیہ کے بی بی سی یو ایس ایجنسی فور گلوبل میڈیا اور دیگر برادکاسٹ سرویسز اس فارمیٹ کو ٹیسٹ یا استعمال کر رہی ہیں چین دنیا بھر میں ڈیجیچل ریڈیو مانڈیال شورٹ ویو کا سب سے بڑا برادکاسٹر ہے جبکہ امریکہ نے ریڈیو مارٹی کے ذریعے کیوبا میں اسے ٹیسٹ کیا سن دوہزار نو میں وائس آف امریکہ کے ایک ایسے ہی ٹیسٹ کو آسٹریہ میں سنا گیا شورٹ ویپ پر چلنے کے باوجود اس کی کوالٹی ربائیتی شورٹ ویپ کی طرح مدھم نہیں تھی بیو اے کے ایک ریٹائیڈ آفیشل کے مطابق ڈیجیچل ریڈیو مانڈیال ایک ریڈیو سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ یہ ڈیجیٹل دیٹا ہے خواہ وہ ڈیٹا آوڈیو کی شکل میں ہو فائلز یا تصویریں مذہبی برادکاسٹر ٹرانس ورلڈ ریڈیو ڈیجیچل ریڈیو مانڈیال کے ذریعے بھارت چین اور جاپان میں بائبل کے سبق بھیجتا ہے جب کمیونکیشن کی بات ہو تو خصوصاً ایسے علاقوں میں جہاں انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہو وہاں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے بجلی کے کم استعمال شورٹ ویپ کے ذریعے وسیع کوریج اور ڈیٹا بھیجنے کی سہولت کی وجہ سے ڈیجیچل ریڈیو مانڈیال کو دیگر ڈیجیچل ذرائع پر کہیں زیادہ سبقت حاصل ہے لیکن چیلنجز بھی ہیں نئے ٹرانسمنٹرز لگانا مہنگا کام ہے اور ڈیجیچل ریڈیو مانڈیال ریسیورز کی مارکٹ ابھی اتنی وسیع نہیں جو اینالوگ ریسیورز کے مقابلے میں زیادہ مہنگے ہیں لیکن ان کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں جبکہ اینالوگ ٹرانسمنٹرز کے مقابلے میں یہ کم بجلی خرچ کر کے زیادہ دور تک پہنچتے ہیں ایسی جگہوں تک بھی جہاں انٹرنیٹ نہیں برازیل کا قومی براڈکاسٹر ایمازون کی دور دراز کمیونٹیز تک پہنچنے کے لیے ڈیجیچل ریڈیو مانڈیال کی ٹیسٹنگ کر رہا ہے دوسری جانب ایک پرائیوٹ چیارٹی ایک اور ملتا جلتا سسٹم ٹیسٹ کر رہی ہے جو ڈیجیچل انکوڈنگ کے ذریعے شارٹ ویف ٹرانسمنٹرز کو موبائل فون سے لنک کرتی ہے جو پرانی ٹیکنالوجی کا جدید انداز میں استعمال ہے لوگ کہتے ہیں کہ ریڈیو ماضی کا پلیٹ فارم ہے لیکن ہم مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ہمیشہ کی طرح بہت پیچیدہ ہے یہ مختلف پلیٹ فارمز کا مرکب ہے میں نہیں سمجھتی کہ ٹی وی نے ریڈیو کو ختم کر دیا نہ ہی انٹرنیٹ نے ٹی وی کا خاتمہ کیا ان کے خیال میں ڈیجیچل ریڈیو مانڈیال مستقبل کا حصہ ہے مائک اور سلیون کے ساتھ فائزہ بخاری بوئیس سوف امریکہ